السلام علیکم ویورز میرے تمام ویورز کو صبح کا سلام سب کو میری طرف سے بہت بہت دید مبارک آج ہمارے ہاں ہے عید کا دوسرا دن اور جو پاکستان میں ہاں ان کو عید کا پہلا دن مبارک سب لوگ بہت قربانی میں مصروف ہوں گے اور ہم لوگ بھی جس طرح مصروف ہیں ہماری قربانی تیار ہو کے آگئی اور زباہ ہو کے آگئی اور ہم اس کو کر رہے ہیں پیسیز میں سو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسے اس کو پیسیز میں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر بھی قربانی کی اور پاکستان میں تو لوگ کرتے ہی ہیں ہماری پیرنٹس نے بھی کی اور یہاں پر ہم نے الحمدللہ جو قربانی لی تھی اس کو زباہ کروا لیا اور زباہ کرنے کے بعد اب جتنے بھی پیسیز ہمیں چاہیے ہوں گے اس سمال پیسیز میں ہم خود انہیں کر لیں گے سو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھے ہماری قربانی اور یہ دیکھے یہ دیکھے جی یہ ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ اور ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں ان کے پیسیز آج بہت ہی زبردست دن ہے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ہے میٹ امائزہ اٹھی ہے جب اس نے دیکھا زباہ ہوئے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی آج سارا جلدی سے کٹ کٹ کریں مجھے بھی میٹ کھانا ہے سو انشاءاللہ بہت جلد اس کا میٹ بنے گا اور میسیز آلریڈی کچن میں موجود ہیں وہ کلے جی وغیرہ بنا رہی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزے مزے کے کھانے تیار ہوں گے سو آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں کہ زبا کر رہے ہوں گے قربانی کر رہے ہوں گے اور آج کے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ چھوٹی عید بلکل بچوں کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ بڑی عید بڑے مزے اور یہ بڑی عید تو بڑوں کے لیے ہوتی ہے ہر بندہ یہاں قربانی کرتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ لوگ سب قربانی کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی آج قربانی لی کیونکہ بچے حرات ساتھ ہیں فیملی ساتھ ہیں تو قربانی کرنا بہت ہی ایک زبردست قسم کا وہ امپریشن ہے اور دلی کیفیت ہی اور ہوتی ہے جب انسان قربانی کرتا ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی قبول فرمائے اور ہم نے بھی جو قربانی کی اللہ پاکی سے قبول فرمائے آپ سب نے بھی جو قربانیاں کی ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو بناتے ہیں سو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اس ویڈیو کو لازت تک پہنچ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بہت سی مزے مزے کی عید کے بعد کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جی تو گوشت بنانا ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے جو کہ ہم پروپیشنل تو نہیں لیکن کورپانی کا گوشت بنانا جو ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے سو آج ہم بیٹے ہیں اپنے اس گوشت کے چھوٹے پیسیز کرنے کے لیے دیفینٹلی کچھ نہ کچھ پلاس اور مائنس ہوگا آپ لوگ بھی دیکھتے جائیے اور جو لوگ پروپیشنل ہوگے وہ دیکھے کہہ رہے ہوگے کیا بیوکروپ لگے لیکن ہم ترائی کریں گے کہ اپنا جتنا بھی کر سکے بیسٹ بنائیں اس کو جو لوگ ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان کی انفرمیشن کے لیے کہ یہاں پر سعودیہ میں ہم گھر میں قربانی نہیں کر سکتے میں ان زبا نہیں کر سکتے اس کی خال نہیں اتار سکتے اور اس کے بعد بڑے پیسیز کر کے آپ باہر سے لا سکتے ہیں باہر سلٹل ہاؤسز ہیں جہاں سے زبا کرتے ہیں جہاں سے وہ خال اتار کے آپ کو چار پیسیز بنا کے دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے گھر آ کے جتنے بھی پیسیز کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق وہ کرنا ہے یہاں پر ہائیجینک پرپس کے لیے یہ لوگ گھر میں آلاؤ نہیں کرتے اور دوسرا بہترین اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ گھر میں نہ کرنے کی وجہ سے یہاں سعودیہ میں دیکھیں گے کہ سٹریٹ پر کبھی چلتے ہوئے آپ کو سمیل نہیں آئے گی آپ کو سمیل اس لیے نہیں آئے گی کہ لوگ گھروں میں زبا نہیں کرتے اس کا جو فوضلہ ہوتا ہے وہ سلٹر آس میں جب وہ زبا کرتے ہیں اس کی خال اتارتے ہیں اور اس کا اندر کا فوضلہ وہ نکال کے ادھر ہی وہ ڈسپوز کر دیتے ہیں سو ان کے پاس ایک پروپر سسٹم ہوتا ہے جس کے دروں وہ ڈسپوز کرتے ہیں تو کمیونٹی میں ایسی سمیل ایسی وہ چیز نہیں آتی گویا کہ پاکستان میں بہت اچھی ایک کلیبوریشن ہوتی ہے جب قربانی کرتے ہیں اور گھروں میں لوگ زبا کرتے ہیں کٹھے ہو کے گوشت بناتے ہیں وہ بہت ایک گیدرنگ وہ بہت زبردست ہوتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی میس کرتے ہیں لیکن صرف اس کا جو ویسٹ ہے اس کو صحیح پرپر تریقے سے ڈسپوز آف کرنے کی وجہ سے گھروں میں کرنے سے منہ کیا گیا اور دوسرا یہاں پر فلائٹ سسٹم ہے اور اس میں کرنا بہت زیادہ وہ اچھا بھی نہیں ہے جس وجہ سے لوگ سلاٹر ہاؤسز بھی جاتے ہیں ایک اور کانسٹ بھی ہے کہ جو لوگ یہ سن رکھا ہے جن لوگوں نے کہ قربانگاہ میں جا کے قربان کرتے ہیں ایسا قربانگاہ ہے ایسا سچ کچھ نہیں ہے وہ سلاٹر ہاؤسز ہیں سلاٹر ہاؤسز مطلب زبا کھانا زبا کھانا زبا کھانا مین مسلک سو مسلک میں جا کر ہی وہ زبا کیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤسز میں ہی کیا جاتا ہے وہ ہی اس کو قربانگاہ سمجھا جاتا ہے اور اید کے فرس دے میں خاصا رش ہوتا ہے وہاں پر صبح سے لے کر شام تک بھی آپ کی باری نہ آئے تو کچھ ایسی سٹریج بات نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ جو میٹ شاپس ہیں ان لوگوں نے بھی ارینجمنٹ رکھا ہوتا ہے قربانی کرنے کا اید کے رش کی وجہ سے وہ لوگ بھی بڑے پیسز کر کے دے دیتے ہیں باقی گھروں میں جا کر ہی آپ کو سمال پیسز کرنے ہاں سو وہ ہی ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں دیسی ویشن سے پہلے ہم لوگ سمال پیسز کریں گے اور جو کچھ ایکسٹرا ویسٹ ہوگی وہ بھی ہم اتار دیں گے تاکہ بہت نیٹ اینڈ میٹ جو ہے وہ کسی کو بھی دیسیبوٹ کریں گھر میں بھی یوز کریں تو نیٹ اینڈ کلین میٹ بھی یوز کیا جائیں سو امید ہے کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس سارے پروسس کو جو ہم کر رہے ہیں موسیقی تو یہاں پر گوشت ریڈی ہو گیا قربانِ الحمدلللہ سے ہو گئی آپ کے سامنے ہے اور ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اس کی پیکنگ شروع کرتے ہیں جن جن کو دے کر آنا ہے جو دوست احباب جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان تک یہ گوشت پہنچائیں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ قربانی قبول فرمائے اور جس جن نے بھی قربانی کی ہے اللہ پاک سب کی قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اسی طرح خوش و آباد رکھے آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور میری سپورٹ کرتے رہیے یہ مکس ہو گیا ابھی اس کو بھیکس میں ڈالتے ہیں اور پیکٹ کرتے ہیں سو جی ویورنز یہ دیکھئے گوشت پیک کر لیا ہے جن جن کو بھی دینا ہے یہ دیفینیٹلی قسمت کے اوپر ہے جن کی قسمت میں ہوگا وہ ضرور کھائیں گے اور ہمارا کام ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا سو انشاءاللہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہرے کے یہ جتنے بھی لوگوں کو مل سکے وہی زیادہ بہتر بات ہے سو چلیے یہ دیکھئے ہم لوگ ریڈی ہیں گوشت ہمارے ساتھ ہیں ہم لے کر جائیں گے ڈسٹریبیوٹ کرنا کے لیے اور کن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جو بھی ہمارے عزیز جو بھی ہمارے دوست جو بھی ہمارے چاہنے والے یہاں موجود ہیں ہمارے قریب انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے ان کو گوشت پہنچ جائیں گے تو جی گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اس کے بندوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین